ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے سی سی ویسٹرن ریجن کے میچ جو کی کوئیت اور یو اے ای کے بیچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم ایلیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی فین ٹیمٹی ایپ ہیں سب ہی ایپوں میں سب سے بہتری نمبر ون ایپ ڈریم ایلیون ایپ ہے تو آپ ڈریم ایلیون سے کھلیے کیونکہ ڈریم ایلیون میں سیفٹی سب سے زیادہ ہے اور چلتے ہیں اب سیدھے ویڈیو پر ٹیم چننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہونے پر اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر دیتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے یا پھر آپ اپنے ٹیلیگرام کو اوپن کر کے وہاں ہمارے چینل کا نام سرچ کر سکتے ہیں ڈریم ایلیون سوپر فاسٹ تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے وکیٹ کی پر آ جاتے ہیں یہاں پر عثمان گنی اور پی کمارا اروند تین اوپشن آپ کو مل جاتے ہیں تینوں ہی کافی بہترین اوپشن ہیں گنی بھی بہترین ہیں جنہیں آپ اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اور کمارا کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور اروند کو بھی گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں ویسے اروند کافی اچھے ہیں گنی سے بھی اچھے ہیں لیکن فلال اچھا پرفورم نہیں دکھا پائے اس لئے کم لوگوں نے چنا ہی نے تو اروند کو ویسے آپ اس مول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا رسک ہوگا لیکن پھر بھی بہتر رہیں گے آگے بات کرتے ہیں بیٹنگ اوڈر کی بیٹنگ اوڈر میں سب سے اوپر مل جاتے ہیں اسمان ایم اسمان جنہیں آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہترین اوپشن ہے ایم اسمان اور اس کے آگے مل جاتے ہیں راویزہ راویزہ نے پچھلے میچ میں بہتی شاندار پردشن کیا تو آپ انہیں ضرور لے کر چلیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں راویزہ دونوں کے لیے ہی سب سے بہترین اوپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں محمد محمد جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں گرانڈ لیگ کے لیے بہتی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں محمد اس کے آگے بات کریں تو مل جاتے ہیں سی سوری سوری کو آپ اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں سی سوری اور اس کے آگے ایکس وائیور جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک اوپشن ہے گرانڈ لیگ کے لیے اور آگے بات کریں تو ایک اوپشن اور مل جاتے ہیں آپ کو حمید حمید کو بھی آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں باقی یہاں پر ناوید اور ٹنڈن کو چھوڑ دیجئے بات کرتے ہیں آپ آل راونڈر سیکشن کی آل راونڈر میں سب سوپر مل جاتے ہیں آپ کو مصطفیٰ بہتی شاندار پردرشن کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے تو یہاں پر آپ مصطفیٰ کو ضرور لیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہتی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں مصطفیٰ اس کے آگے محمد دوسرے آ جاتے ہیں یہ تو یہاں پر محمد کو آپ لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں ٹھیک ٹھاک اوپشن رہ سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں آپ انہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں اشرف اشرف کافی بہترین اوپشن ہے ففٹی ففٹی ہیں آپ انہیں گرانڈ لیگ میں تو ضرور ہی لیں اور چاہیں تو اسمول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے ایک دو اوپشن اور ہیں جیسے کہ یہ احمد ہے ڈبلو احمد انہیں آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں ٹھیک ٹھاک اوپشن ہے اور شرافو ہیں گرانڈ لیگ کے لیے کافی بیشٹ اوپشن رہنے والے ہیں شرافو اور اب بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں سب سے اوپر مل جاتے ہیں محمد تو یہاں پر آپ انہیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہت زیادہ بہترین اوپشن رہنے والے ہیں اور اچھا پردرشن بھی کر رہے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں رضا رضا بھی کافی بہترین بولر ہیں آپ انہیں بھی سمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے بہت زیادہ بیشٹ اوپشن رہنے والے ہیں رضا اس کے آگے مل جاتے ہیں شراز خان شراز خان کو آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک تھاک اوپشن ہے اور اس کے آگے بات کرنے تو ایس احمد ہیں ایس احمد کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں ہی لیں گرانڈ لیگ کے لیے ہی ٹھیک اوپشن ہے اور صدیق کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیں یہ گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں زیڈ خان زیڈ خان کو آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہترین اوپشن رہنے والے ہیں زیڈ خان اور اس کے آگے بات کرنے تو مونیب مونیب کو آپ گرانڈ لیگ میں لیں اور ایم انسار مل جاتے ہیں جو کہ گرانڈ لیگ کے لیے سب سے بیسٹ اوپشن رہنے والے ہیں اور اسمول لیگ میں بھی آپ انہیں لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں تک سب ہی پلئیر کی نیوز ہوئی یہ دونوں کھیلیں گے نہیں تو اب ہم اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں سب سے پہلے وکیٹ کیپر یہاں پر ہم گنی کو لیتے ہیں فیلال اسمول لیگ کے لحاظ سے لیکن من ہے ہمارا اروند کو لینے کا آپ اروند کے ساتھ جا سکتے ہیں بلکل بیٹنگ اوڈر میں یہاں پر عثمان ہے راویزہ ہیں اور سوری یہ تین بیٹس مین لیے پہلے آل راونڈر میں چلتے ہیں آل راونڈر میں مصطفیٰ کو لیتے ہیں یہاں سے مصطفیٰ کے بعد اشرف اور احمد تین ہی آسے آل راونڈر لیے بولنگ سیکشن میں آتے ہیں بولنگ سیکشن میں سب سے پہلے تو یہاں محمد اور رضا دو یہ ہیں ہی اور تیسرے بولر یہاں پر زیڈ خان مل جاتے ہیں آپ چاہیں تو زیڈ خان کی جگہ انسار کو بھی لے سکتے ہیں تو انسار بھی کافی بہترین اوپشن ہے اب بات کرتے ہیں گیارمہ پلئیر کی تو گیارمہ پلئیر آپ کے پاس کافی اوپشن ہے چاہیں تو آپ اروند کو لیں میرے حساب سا اروند کافی بہترین اوپشن ہے یا آپ یہاں سے یہ محمد کو لے سکتے ہیں بیٹنگ اوڈر میں یا پھر آپ اول ارونڈر میں محمد کو لے سکتے ہیں یا شرافو کو لے سکتے ہیں یا پھر بولنگ سیکشن میں آپ یہاں پر زیڈ خان کو لے سکتے ہیں فیلال ہم نے یہ ٹیم لی ہے باقی کوئی بھی چینڈنگ ہوگی تو ہم آپ کو ٹیلی گرام پر اپ ڈیٹ کر دیں گے مہاں جڑے رہیے آپ اور اب کیپٹن ووئیس کیپٹن کی بات کرنے تو مصطفیٰ کو کیپٹن بنایا ہم نے اور ووئیس کیپٹن راویزا راویزا نے پچھلے میچ میں کافی شاندار پریدرشن کیا تھا راویزا کو ووئیس کیپٹن اور مصطفیٰ کو کیپٹن بنایا ہے باقی آپ گرانڈ لیگ میں سوری، اسمان، ڈبلو احمد یا پھر یہاں پر اشرف اور محمد ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن ووئیس کیپٹن چن سکتے ہیں کافی بہترین اوپشن ہے کیپٹن ووئیس کیپٹن کے لیے یہ گرانڈ لیگ کے تو دیکھیں دوستو ٹیم پریویو دیکھ لیجئے وکیٹ کی پر گنی اور اروند ہیں اور بیٹس مین راویزا، اسمان اور سوری ہیں تین بیٹس مین راویزا ووئیس کیپٹن بھی ہیں آل راونڈر بھی تین ہیں اشرف، مصطفیٰ اور ڈبلو احمد مصطفیٰ کیپٹن ہیں اور بولنگ سیکشن محمد اسلام انسار اور رضا یہ تین بولر ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی آپ چاہیں تو سیمیس ٹیم سے جوئننگ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا اور سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن دبالیں اور نوٹیفکیشن بیل دبانے کے بعد اول پر سیلیکٹ کرنے جس سے کہ آپ کو سب ہی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے